کون بیپکو کہتا ہے گردار ہے مجھے اٹھائیں جو کوئی اکال اٹھانا چاہتا ہے پاکستان کا کیوں غدایہ پر آپ لوگ بھی غدایہ یہ میں نے نہیں لکھا ہے یہ کسی نے کیا ہے اسوئی کیوں اٹھا رہے دار نہیں ہے کسی دے گردار ہے دار کس کو بولتا ہے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے یہ تاپاکستانی ہے پہ بار ملکتنی ہے جس طرح کا کامینہ نے کیا ہوا ہے جس بندہ نے یہ لکھا ہے اسے کیا پیغام دوگے تو بس وہ پھر یومی صاحب کا انتظار کرے اگر یہ غدار ہے تو پھر تو ہم سارے غدار ہیں ماں غدار ہے سب سے بڑا غدار میں اٹھے گئے ساتھوں عمران کے ہم بالکل ساتھ ہیں مشکل وقت میں بھی جب مر جاتے ہیں تو مر جائے گا تو کیا ہوگا یہ جس نے کیا یہ بالکل غلط کیا جس نے لکھا یہ وہ خود غلطار ہے یہ بالکل صحیح بند ہے آپ یہ تصویر دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ باکس میں بتائیے یہ ایک تصویر ہے عمران حان صاحب کی یہ اپنے ناظرین کو بھی دکھا سکتے ہیں اس پر لکھا ہے کہ عمران حان غدار ہے یہ جس بندے نے لکھا آپ اسے کیا کہنا چاہو گے یہ غلط کیا جس نے بھی کہا ہے صحیح نہیں کیا عمران غدار نہیں ہے کس جس دے غدار ہے غدار کس کو بولتے آپ یہ پھر کیوں لکھا ہے کسی نے یہ پارٹی ہوتا ہے جو کس نہیں کہا ہوں گا خلاب ہوگا آپ کو عمران حان کے بارے میں کیا لگتا ہے بہت کل سچا آدمی ہے سید مندار آدمی ہے عوام کا دیکھو نہ کیا ہے ایک کامنے پیسد ان کے ساتھ ہے ان کے بعد دو پیسد مینی ہے عمران صاحب پر ابھی مشکل وقت ہے ساتھ چھوڑ دو گے کوئی نہیں چھوڑ دا ہے کوئی میں نہیں چھوڑ دا ہے بغایا جو ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے بہت مشکل دالات اور جو لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بڑے لوگ پیچھے چھوڑ دے گا کوئی نہیں اس کے پیچھے دو آمدی چھوڑ دے گا چھوڑنے دیس چھوڑنے ان کے کیا ازیاد رہے گا پیچھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتے ہیں یہ دیکھ کر افسوس ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتا ہے یہ تا پاکستانی ہے باہر ملکتہ نہیں ہے جسے کامنے نے کیا ہوا ہے بغیر سچا آدمی ہے انشاءاللہ بہت طاقاتور کے وجہ سے آئے گا بہت اچھا آدمی ہے اندکرہ میں اوٹھ اوٹھ کو دے گا ابھی بھی دے گا انشاءاللہ اور جو صحیح باتیں کر رہے ہیں چوری نہیں کر رہے وہ ہر حد میں کچھ اور نظر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس عمران حان کی تصویر کے اوپر جس بندے نے غدار لکھا ہے اسے کیا کہنا چاہو گے ہر حد میں لوگ بات یہ نکال ہے اس نے تو لکھا وہ تو کیا ہوگا جو اللہ ہے اللہ کرے گا وہ ہی ہو جائے گا آپ ساتھ ہو عمران کے ہم بالکل ساتھ ہیں مشکل وقت میں بھی جب مر جاتے اختوار مر جائے گا تو کیا ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں نوجوان کتنی عمر ہے آپ کی یہ اٹھارہ سال اٹھارہ سال ووٹ یعنی کہ آپ کا بن گئے یہ عمران حان ہے اور اس کی تصویر کے اوپر لکھا ہے کہ یہ غدار پاکستان ہے یہ جس نے کیا یہ بالکل غلط کیا جس نے لکھا یہ خود غلدار ہے یہ بالکل صحیح بند ہے انشاءاللہ عوام کا طاقت سے آئے گا وٹ جب الیکشن ہوئے گا یہ عوام کا طاقت سے آئے گا پاکی بات ہے پاکی بات ہے انشاءاللہ آپ ووٹ دو گے انشاءاللہ جب مر لے تک ہم اس کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ نو مئی کو آپ نے جلاو گراو کیا وہ ٹھیک تھا وہ ہم لوگ نے نہیں کیا وہ جس نے کیا وہ اس نے صاحب بتا دیا عمران خان نے کیا ہمارا لوگ نہیں ہیں اچھا آپ یعنی کہ عمران کے ساتھ ہو بالکل عمران کے ساتھ ہیں اس تصویر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان غدار ہے یہ غدار ہے تو بص آرے غدار ہیں یہ کس چیز پر غدار ہے پتہ نہیں یہ کسی نے لکھا ہے کہ عمران خان غدار ہے میں نے کہا کہ میں لوگوں سے پوچھو کہ لوگ کیا کہتے ہیں امران خان کے لوگوں نے جلاو گراو کیا اس نے پورے نظام کو نکا کی اس وجہ سے غدار ہے ادار سے عدالہ چھوڑتی ہے باہر سے پکڑ لیتے ہیں بوٹو والے وہ اس وجہ سے غدار ہے غدار اس وجہ سے ہے یہ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں غدار ہے پاک آرمی کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ یہ نعرے لگاتے ہیں آرمی کے نا یہ ایک فرد کے خلاف نعرے لگا رہا ہے جو غلط کام کر رہا ہے یہ تو آپ کمیٹی میں بھی چلے جاؤ ادھر بھی آپ کو بیڑ ملے گی آپ کو روڈ پہ بھی بیڑ ملے گی ٹریویک والے میں بھی ملے گی اس وجہ سے تو یہ غدار نہیں ہے جس بندے نے یہ لکھا ہے اسے کیا پیغام دو گئے تو بس وہ پھر یومی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں اگر یہ غدار ہے تو پھر تو ہم سارے غدار ہیں خان سب کیسے ہو شکر ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ عمران خان پاکستان کا غدار ہے پاکستان کا کیوں غدار ہے پھر آپ لوگ بھی غدار ہیں اچھا یہ میں نے نہیں لکھا ہے یہ کسی نے کسی نے لکھا ہے یہ اور کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غدار ہے امار خان کوئی غدار نہیں کیمرے کی طرف جائے گی اگر امار خان غدار ہے سب سے بڑا غدار میں اٹھے گئے تو یہ جس نے لکھا ہے اسے کیا پیغام دو گئے اس نے لکھا ہے بس اچھے نہیں کیا ناگنا پاکستان کا کی بات ہے پاکستان کا کی بات ہے نو مئی کو جلاو گرا ہوا اس کے بارے میں کیا کہو وہ باتوں کو چھوڑ دو اچھا ٹھیک ہے یہ بندہ غدار نہیں ہے پاکستان کا کی بات ہے اس مشکل وقت میں بھی عمران خان کو سپورٹ کرو گے انشاءاللہ خان صاحب کیا یہ چکر ہے جی یہ کسی نے لکھا ہے کہ عمران خان غدار ہے یہ کوئی غدار نہیں ہے جو لکھا ہے غلط لکھا ہے جس نے لکھا ہے اسے کیا کہیں گے اس نے اچھا نہیں کیا یہ دیکھ کر کیا محسوس کیا کر رہے ہیں محسوس یہ ہو رہا ہے جو یہ اچھا نہیں لکھا ہے اچھا خان صاحب کو سپورٹ کرو گے کیوں نہیں کرے گا جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں کیا کہو گا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں غور بھی آ رہے ہیں ساتھ عمران خان جیت جائیں گے انشاءاللہ انہیں لڑنے دیا جائے گا لڑے گا خریبال تک اس نے بول ہے خریبال تک لڑوں گا میں تو کہنا چاہوں گا کہ اس جیسے لیڈر ہی کوئی نہیں ہے کون کہتا ہے یہ گردار ہے پتہ نہیں یہ کسی نے لکھا ہے کسی بیوکوف نے لکھا ہے کہ وہ گردار ہے گردار وہ ہے جو بہر بیٹھے ہوئے ہیں ملک کا پیسہ کھا کے گئے ہوئے ہیں گردار وہ ہے جو بہر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ وہاں پہ جا کے یاشیاں کرتے ہیں وہاں پہ جا کے یاشیاں کرتے ہیں اس نے تو کہے میرا خون ابھی تک بھی پاکستان نکلی اپنی پساری پروپٹی سب کچھ بیچ کے وہ پاکستان میں آ گیا کون بیوکوف کہتا ہے گردار ہے مجھے اٹھائیں جو کوئی کوئی اٹھانا چاہتا ہے نواز شریف رانہ صنعہ اللہ ہاں اٹھائیں مجھے اٹھائیں میں لاہور میں رہتا ہوں گارلنٹون میں اٹھائیں مجھے آ کر میں دیکھتا ہوں کس طرح اٹھاتا ہے وہ تو لاہور والے تو کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں میں کوئی بھی نہیں کہتا چند لوگ ہیں جو پانچ زار داز زار کے پیچھے بکنے والے لوگ ہیں وہ نواز شریف شباہ شریف کے پیچھے ہیں مریم نواز کے پیچھے ہیں مریم نواز کے پیچھے ہیں باقی باقی سال جتنے بیاں سب نواز تھے اس کے عمران خان کے پیچھے ہیں تو یہ عمران خان کے چیرے پر جو لکھا ہوا ہے کہ یہ غدار ہے یہ کسی بیوکوف نے لکھا ہے اس بیوکوف کو کیا پیغام دینا چاہو گے کس کو اس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ کو پچاس زار لاکھ رپیہ ملا ہے نا کسی سے وہ میرے سے لے لو اور اس کی جان چھوڑو میرے سے لے لو آگے پیسے کسی نے دس زار بیزار دیا ہے نا میرے سے لے لو آگے اس بچارے کے کیوں لزام لگا رہے ہیں ایک اللہ نے آپ کے لیے لیڈر اچھا دیا آپ کے ملک کے لیے لیڈر اچھا دیا تو اس کا خیال کرو ہم نہیں خیال کریں گے تو کون خیال کرے گا ہم نہیں مران خان کا خیال کریں گے تو کون کرے گا یہ آپ کہتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں جی انہوں نے آگ لگا دی مران خان کے کارٹ انہوں نے آگ لگا دی بیسیکلی اندر کی بات کوئی جانتا نہیں ہے جنہوں نے نکاب کیا ہو گیا پولس کے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں آگ لگانے والے تو وہ ہیں مرانہ کے کسی بھی کارکن نے آگ نہیں لگائی مرانہ خان نے اپنے کارکنوں کا عام کرو آپ بھی کافی جذباتی ہو کے بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ تصویر دیکھ کے کیا محسوس ہو رہے ہیں اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے میں نے یہ پہنا ہوا ہے میرا اپنا مسئلہ ہے اس وجہ سے میں دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں ایک توفت دیئے پاکستان کے لیے تو بعض لوگ ایسی بھی ہیں پاکستان میں جو ابھی تک نہیں سمجھتی اس چیز کو اس چیز کو نہیں سمجھے بس وہ موت دکانی والی بات کرتا ہے شہر کو دیکھتے ہیں اگر آپ سے پوچھو عمران خان غدار ہے یا نہیں ہے تو آپ کیا کہو گے میں یہ کہوں گا کہ اگر اس وقت جو حالات شروع ہے اگر اس کو عمران خان کو آپ لوگ یا کوئی بھی غدار قرار دیتا ہے کہ جو عمران خان ابھی اس وقت کر رہے ملک کے لیے وہ غدار ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم سب غدار ہے کیونکہ ہم پاکستان کا بلہ چاہتے ہیں ہم پاکستان کو ترقی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں نا تو دوسری بات ہے کہ دیکھو اگر سوشی جائے کتنا ٹائم گزر گیا پاکستان بنتے ہوئے ٹھیک ہے تو ابھی تک کسی نی بھی ہمارا جو مذہبی اسلام ہے جو اسلام مذہب ہے اس کے خلاف کتنے ملکوں میں ہوتی رہے ہیں مرنے پاکستان کے شان مقصطافیاں کسی نی بھی آواز نہیں اٹھائی ہے ہمارے ایک ملک میں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں کسی نی بھی کوئی جلوس نہیں نکالی سوائے عمران خان نے اس کو ہر مثلا اسرائیل کو بھی للکا رہے ہیں انڈیا کو بھی للکا رہے ہیں امریکا ہمیں ایسے لیڈر چاہیے جو ہمارے اسلام کے لیے بھی بہتر ہو اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہو ٹھیک ٹھیک آپ نے یہ تصویر دیکھی اور ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ اس تصویر کے اوپر جو لکھا ہے کہ عمران خان غدار ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ سارے لوگ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غدار نہیں ہیں اور اگر عمران خان غدار ہیں تو آپ سب غدار ہیں آپ یہ تصویر دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ باکس میں بتائیے بہت شکریہ